بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب کو لیٹریچر اور سائنس و درانہ ارسلان علی میں خوش آمد دید چیپٹنبر تھری کارڈنیشنگ انٹرول کا پارٹو ہم سٹارٹ کرے گے جس میں سب سے پہلے ہم بات کرے گے نرویس سسٹم کی ڈیویزنز کی دو ڈیویزنز کو ہم سٹیڈی کرے گے سینٹرل نرویس سسٹم اور پیریفیرل نرویس سسٹم سینٹرل نرویس سسٹم پہ چلتے ہیں جس کے دو کمپوننٹس ہیں برین اور سپائنل کال اس ویڈیو میں ہم صرف برین کو ہی ڈسکس کرے گے کیونکہ برین کے حوالے سے آپ کی بک میں کافی مواد موجود ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور واسٹ ٹاپک ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں برین کے انٹرودکشن کی تو سٹوڈنٹس برین موجود ہوتا ہے سکل کے بونی پارٹ میں جس کو ہم کرینیم کہتے ہیں اور جانوروں کے جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ سب کے سب برین کے ہی کنٹرول میں ہوتی ہے برین کو میننجیز کے تین لیئرز پروٹیکٹ کرتی ہے نہ صرف پروٹیکٹ کرتی ہے بلکہ کیپیلیریز کے ذریعے اوکسیجن اور نیوٹرنٹس بھی پروائیڈ کرتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ برین کے اندر وینٹری سیلز ہوتے ہیں اور یہ وینٹری سیلز سینٹرل کنال تک گئے ہوتے ہیں ان وینٹری سیلز اور ان سینٹرل کنال کے اندر ایک فلیوڈ ہوتا ہے جس کو ہم سی ایس ایف یعنی سیریبرو سپائنل فلیوڈ کہتے ہیں برین کے ڈیویجنز کی بات کریں تو جیسے آپ کو ڈائیگرام میں نزل آرہا ہے برین کی تین مین پارٹس ہے فور برین، میڈ برین اور ہائیڈ برین سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فور برین کی فور برین کے جو ہمارے برین کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے فور برین اس کے مزید تین حصے ہوتے ہیں تھلمس، ہائیپو تھلمس اور سیریبرم جس طرح آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آرہا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تھلمس کی تھلمس کے چار ایمپورٹنٹ فنکشنز ہیں پہلا فنکشن ہے یہ ریلے سینٹر ہے برین اور سپائنل کورٹ کے درمیان دوسرا ایمپورٹنٹ فنکشن ہے یہ سینسری ایمپلسز کو وصول کرتا ہے اور ان کو موڈیفائی کرتا ہے تیسری اس کی ایمپورٹنٹ فنکشن ہے پین کی پرسپشن کرنا پین کا پتہ لگانا چوتھی ہے سلیپ اینڈ اوویک سائیکل اس کو کنٹرول کرنا اس کے بعد جو فور برین کا دوسرا پارٹ ہے وہ ہے ہائیپو تھلمس ہائیپو تھلمس کا سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا سائز ایک بادام کے سائز جتنا ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کی بات کریں تو اس کے تین ایمپورٹنٹ فنکشن ہیں پہلا فنکشن ہے اس کا یہ نروس سسٹم کو اور انڈوکرین سسٹم کو آپس میں لنگ کرتا ہے دوسرا ایمپورٹنٹ فنکشن ہے اس کا کہ یہ پیجوٹری گلینڈ سے ہارمونز کی سیکریشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور تیسرا ایمپورٹنٹ فنکشن اس کا یہ ہے کہ یہ فیلنگز کو کنٹرول کرتا ہے جیسے ریج غصہ دکھ خوشی ان سب کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے تیسرے پارٹ کی بات کرتے ہیں فور برین کی جو سب سے بڑا حصہ ہے فور برین کا سیری برم اور یہ کنٹرول کرتا ہے سکیلٹل مسلز کو آپ کی تھنکنگ کو آپ کی انٹیلیجنز کو اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ایموشنز کو سیری برم دو سیری برلر ہیمیسفیرز میں ڈیوائیڈ ہویا اگر اس کا انٹیریر حصہ دیکھیں سیری برل ہیمیسفیر کا تو اس کو ہم آل فیکٹری بلپس کہتے ہیں آل فیکٹری بلپس کیا کرتے ہیں آل فیکٹری نرف سے ایمپلسز کو لیتے ہیں اور سمیل یعنی سونگنے کی سینسیشن کو کرتے ہیں اگر ہم بات کریں سیری برل کارٹیکس کی تو یہ جو کارٹیکس ہے اس میں دو میٹر ہوتے ہیں ایک گری میٹر موجود ہوتا ہے ایک وائٹ میٹر ہوتے ہیں گری میٹر میں سیل بوڈیز موجود ہوتی ہیں اور ساتھ ہی نون مائلینیٹڈ ایکزونز ہوتے ہیں جبکہ وائٹ میٹر میں مائلینیٹڈ ایکزونز ہوتے ہیں اب یہ مائلینیٹڈ ایکزونز اور نون مائلینیٹڈ ایکزونز کیا ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو چپٹر کا پارٹ ون دیکھنا پڑے گا اس میں نے تفصیل سے بتایا اس کے ساتھ ہم بات کریں اگر سیریبرم کے ڈیپ میں ایک سٹرچر موجود ہوتا ہے جس کو ہم ہپو کیمپس کہتے ہیں اور ہپو کیمپس کا کام ہوتا ہے نیو میموری کو بنانا یعنی نئی یاداشتوں کی فورمیشن اسی کے ساتھ ہم سیریبرل کارٹیکس کے لوپس کی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو چار لوپ نظر آرے ہیں یہاں پر فرنٹل لوپ پیریٹیل لوپ آسی پیٹل لوپ تیمپورل لوپ اور ہر لوپ کا ایک الگ فنکشن ہے اس فنکشن کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے فرنٹل لوپ کی فنکشن کو تو یہ آپ کی موٹر فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے اسی کے ساتھ آپ کی سکیلٹل مسلز ہوتی ان کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ جب سپیچ کر رہے ہوتی ہے بات کر رہے ہوتے تو آپ کی جو موویمنٹ ہیں ان کو بھی یہ کوڈنیٹ کرتا ہے اگر ہم بات کریں پیریٹل لوپ کی تو یہ سینسری ایریاز جس میں موجود ہوتے ہیں جو سکن سے ایمپلس کو وصول کرتے ہیں اور آسیپیٹل کی بات کریں تو یہ ویجوال انفرمیشن کو نا صرف ریسیف کرتا ہے بلکہ انیلائیز بھی کرتا اور ٹیمپورل لوپ جو آپ کا چوتھا لوپ ہے یہ آپ کے سننے اور سنگنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے فور برین کے بعد ہمارا دوسرا برین کا پارٹ ہے میڈ برین اور ہم اس میڈ برین کا کیا کام ہوتا ہے میڈ برین نے ہائن برین کو اور فور برین کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ موجود بھی دونوں کے درمیان ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو امپورٹنٹ فنکشن آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں پہلا امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ یہ سنسری انفرمیشن کو ریسیف کرتا ہے اور اسے پھر فور برین میں سنڈ کر دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کے جو آڈیٹری ریفلیکس ہے اور پوسٹرز ہے ان سب کو میڈ برین ہی کنٹرول کرتا ہے برین کا آخری اور سب سے پچھلا حصہ ہوتا ہے ہائن برین اور ہائن برین کے تین امپورٹنٹ کمپوننٹ پہلا ہے حصہ میڈولا آپلون گیٹا سیری بیلم اور پونس جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں تینوں نظر آرہے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو وہ آگے سپائنل کارٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہے میڈولا آپلون گیٹا کی سب سے تقریبا وہ فنکشن ہیں جو ان والنٹری ہے جو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتے ہم بات کرتے ہیں ہائن برین کے دوسرے حصے کی جس نام ہے سیری بیلم اور سیری بیلم کنٹرول کرتا ہے مسل موومنٹس کو ہائن برین کا تیسرا اور آخری پارٹ ہے پونس اور پونس کا کام کیا ہوتا ہے میڈولا کو مدد فراہم کرنا کہ وہ بریتھن کو کنٹرول کر سکے یہاں پر ہمارا برین ختم ہوتا ہے جو بک میں مینشن کیا گیا ہے برین سٹیم کیا ہوتا ہے آپ کا میڈولا آبلون گیٹا پونس اور میڈ برین یہ برین کو سپانل کوڈ کے باقی حصوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہے تو ان تینوں کو ہم کلیکٹیو کہتے ہے برین سٹیم کیونکہ یہ برین کو اور سپانل کوڈ کو آپس میں کنیکٹ کرتے اس لئے ان کو برین سٹیم کہا جاتا ہے سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ضرور اس کا جواب دیا جائے گا